دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر آدم ہو اور یعنی کہ درندے رہتے ہیں اور یہ جگہ کہی اور نہیں بلکہ انڈیا میں موجود ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہترناک آئیلینڈ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جہاں پر جانا موت کو دعون دینے کے برابر ہو سکتا ہے اس تو بتایا جاتا ہے کہ اس آئیلینڈ پر کچھ جنگلی لوگوں کا ایسا گروپ رہتا ہے جو کہ بہت سار پرانا ہے اور یہ لوگ اپنے اس آئیلینڈ پر باہر سے آنے والے کسی بھی شخص کو دیکھتے ہی اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور یہاں پر جو بھی جاتا ہے وہ زندہ لوٹ کر واپس نہیں آتا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہی اور ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھئے گا ویسے تو دوستو آئیلینڈ کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک خوبصورت جگہ کا تصور ابرتا ہے جہاں پر لوگ انجائی کرنے اور گھومنے کے لیے جاتے ہوں گے بکر دوستو سوچئے کوئی ایسا آئیلینڈ ہو جہاں پر نہ ہی بجلی ہو اور نہ ہی کوئی انٹرنیٹ کی سولت دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ بھلا اس ٹیکنالوجی کے دور میں ایسی کونسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر یہ سب چیزیں میں اثر ہی نہیں تو دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں ایسی جگہ واقعہ ہے جہاں پر یہ چیزیں میں اثر نہیں دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جگہ انڈیا میں واقعہ ہے اور اس کا نام نارڈ سنٹینل آئیلینڈ ہے اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ اس طرح سے رہتے ہیں جیسے آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ پتھر کے دور میں رہتے تھے اور یہاں پر ایسے خوفناک اور درندے لوگ بستے ہیں جو دوسرے لوگوں کو دیکھ کر زندہ کھا لیتے ہیں دوستو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے آخری آباد علاقہ ہے جس کا باقی دنیا سے کوئی تعلق یا رابطہ نہیں اور یہ اتنا ہترناک ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے لوگوں کو اس کے آز پاس جانے پر بھی پین لگا دیا ہے دوستو اس جگہ پر جو وحشی لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی باہر ہی دنیا سے پوری طرح الگ ہے اور یہاں تک کہ ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس آئیلینڈ سے باہر بھی کوئی دنیا بستی ہے دوستو یہ لوگ ہزار سال پرانے لوگوں کی طرح زندگی جیتے ہیں اور اپنا پیٹ پرنے کے لیے یہ جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں دوستو یہ وحشی لوگ نہ تو خود اس آئیلینڈ سے باہر جاتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے شخص کو اس آئیلینڈ کے اندر آنے دیتے ہیں اور اگر کوئی شخص غلطی سے بھی ان کے پاس آ جائے تو اس سے اپنے ہاتھیاروں سے انہیں چیر پاڑ دیتے ہیں دوستو یہ لوگ بینہ کسی وجہ سے دوسرے لوگوں کو نہیں مارتے بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے دراصل کافی عرصہ پہلے ایک شخص ان کے پاس پہنچ گیا تھا اور یہ شخص ان لوگوں میں گلنے ملنے کی کوشش کر رہا تھا دوستو یہ شخص جب ان لوگوں سے ملا تو اسے کوئی بیماری لاحق تھی اور اس شخص کی بارڈی سے بیکٹیریا ان لوگوں کے جسم میں ٹرانسور ہو گئے جس کی وجہ سے فوراں ہی ان لوگوں کی حالت خراب ہونے لگی اور اس بیماری سے بہت سے لوگوں کی جان بھی چلی گئی اور یہی وجہ ہے کہ اس جزیرے میں رہنے والے لوگ کسی بھی شخص کو اپنے جزیرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے دوستو پچھلے بہت سے سالوں میں اس جزیرے پر جانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن وہ سب بے سود رہا دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس جزیرے کا دنیا کو سب سے پہلے تب معلوم ہوا جب ہی اسٹ انڈیا سروے کے ایک ٹیم نے نائنٹین سیونٹی ون میں اپنی ایک رپورٹ میں اس جزیرے کا ذکر کیا اور انہوں نے اسے ایک افثانوی جزیرے کا نام دیا دوستو نائنٹین ایٹی میں ایک انڈین ماری انسانیات نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جزیرے پر پہنچے لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں وہاں پر کوئی دکھائی نہ دیا پھر انہوں نے وہاں پر کچھ صحائب چھوڑے اور واپس آگے اور اس کے بعد نیشنل جیوگرافکی ٹیم نے یہاں پر ڈاکومنٹری بنانے کے لیے ریسرچ کی اور پھر یہاں کا وزٹ کیا اور پھر انہوں نے وہاں پر مٹی کے کچھ برطن رکھ دیئے اور خود کچھ فاصلے سے ہو کر یہاں کے لوگوں کو دیکھنے لگے مگر دوستو بدکسلتی سے اس آئیلینٹ پر رہنے والے لوگوں کی نظر ان ڈاکومنٹری بنانے والے لوگوں پر پڑ گئے اور پھر کیا تھا ان لوگوں نے اس میڈیا ٹیم پر فٹسوں کی اور شیروں کی بارش شروع کر دی دوستو اس سے کچھ نکتہ زفنی ہو گئے مگر اس کے باوجود وہاں سے بادنے میں کامیاب ہو گئے اور دوستو آپ کو بتاتی کہ یہ فیالا موقع تھا جب ان لوگوں کو کیمرے میں ریکارڈ کیا گیا تھا دوستو اس کے بعد آخر کار بارسی حکومت نے نائنٹی نائنٹی سیون میں اس جزیرے پر جانے پر پابندی بدائی اور اس کے بعد نہ کوئی اس جزیرے پر گیا اور نہ ہی اس کے بعد یہاں پر جا سکے گا دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کیا اس طرح کی لوگوں کو آج کی ٹیکنالیٹی کے بارے میں انفرمیشن دی جا سکتی ہے یا نہیں ہمیں کمنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی دوستو ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کی نیٹیجر پٹان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں